نمشکار ایس ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز آج ہم بات کر رہے ہیں اکبر کے نام کی کلپنا کی جس طرح سے اکبر کا نام اتنا بڑا ہے بدروہین محمد اکبر یہ نام اسے کیسے ملا اور یہ اس نام کی پیچھے کی چپی ہوئی کہانیے کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اکبر کا چنم پون ممہ کے دن ہوا تھا اسی لئے اکبر کا نام بدروہین محمد اکبر رکھا گیا تھا برد کا مطلب ہوتا ہے پون نیمہ اسی لئے اکبر کا نام بدروہین محمد رکھا گیا تھا اکبر کا یہ جو ٹائٹل اکبر کو اس کی جندہ دوارہ ملا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پوروجوں میں اس کے دادہ پرداداؤں کے نام پر اکبر رکھا گیا تھا اس لئے وہاں سے ملا ہے لیکن سچ کیا ہے تیہاز کے پرنوں میں ہی جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اکبر کا مطلب ہوتا ہے ایک مہان شاشرک یا فر بڑا انسان یہ ایک عربی بھاشا کا شبد ہے جسے ہندی بھاشا میں انواد کیا گیا ہے یہ نام اکبر کو اس کی جنتہ دوارہ سممان اور پیار کے روپ میں ملا تھا جب اس نے کئی سارے کانونوں کو ہٹا دیا تھا تتھا سماج میں ہندو مسلم ایکتہ کو بڑھاوا دیا تھا ساتھ ہی ان دونوں کو جوڑنے کی لئے دینے الہی دھرم کی ستھاپنا کری تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ بری نظر سے بچنے کے لئے ہیمایوں نے اپنے بیٹے اکبر کے نام واجنم چتی کو بدل دیا تھا ایسا کابول پہ ویجے حاصل کرنے کے بعد ہوا تھا جیسا کہ اتحاس کے پنوں میں لکھا گیا ہے کہ اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا کیونکہ اسے چھوٹی ہی عمر میں راج پاٹ کی بڑی ذمہ داریوں سے بان دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اتحاس میں اسے سب سے بہترین قرآن کو ماننے والا اور قرآن کے باتوں کو سمجھانے والا مانا جاتا ہے کئی سارے ایسے راج نیتک نیم ہیں جو کہ اکبر نے خود بنائے ہیں بینا اسے ودیہ گیان کی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے